اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرے چینل میں خوش آمدید یہ میرے پاس مس 250-12 بارہ وولٹ بیسی شریعہ آٹھ ایمپیئر کی پاور سپلائی ہے جو کہ پاور آن نہیں ہو رہی ہے اس میں آوٹ پورٹ وولٹیج نہیں ہے چلیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اگر آپ کو الیکرانکس میں اچھے ایکسپیرینس نہیں ہے تو کبھی بھی ریپیر نہ کریے کیونکہ اس میں لائیو وولٹیج ہے کیونکہ کسی بھی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں پاور اپلائی کریں گے سیریز لیمپ کے ذریعے اور اس کی آوٹ پورٹ چیک کر لیں گے سیریز لیمپ کی کنڈیشن مانٹر کریں گے یہاں پر یہ انپوٹ سرج گرانٹ لیتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا انپوٹ سرکٹ کلیر ہے آوٹ پورٹ دیکھ لیں ڈی سی وولٹیج کچھ بھی آوٹ پورٹ نہیں ہے اے سی وولٹیج دیکھ لیں انپوٹ پر دو سو بتیس وولٹ جبکہ آوٹ پورٹ نہیں ہے چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس میں کیا پرابلم ہے موسیقی موسیقی سب سے پہلے ان دو کیپیسٹرز پر وولٹیج ویریفائی کر لی دیئے ڈسچارڈ ڈسچارڈ یہاں پر ڈسچارڈ 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 یہاں پر جو آئی سی استعمال ہو رہی ہے وہ یوسی 3845 ہے تو 3845 کی پن نمبر سات پازیٹیو وولٹج ہوتے ہیں وی سی سی وولٹج پانچ نمبر گراؤنڈ اور پن نمبر آٹھ سے آٹپٹ ملتی ہے ابھی یہاں پر دیکھ لیں وی سی سی وولٹج تو آ رہے ہیں لیکن ریفرنس وولٹج نہیں بن رہے اس کا مسئلہ بھی ہے کہ اس کے اندر آئی سی میں پرابلم ہے محرن՝ موسیقی اگر ہم اس آئیسی کو مایکروسکوپ میں دیکھیں تو یہاں پر یہ لائن نظر آ رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ آئیسی ڈیمیج ہے ابھی میں اس آئیسی کو ریپلیس کرتا ہوں ابھی ہم نے اس پاور سپلائی میں یہ آئیسی نکالی اور یہاں پر یہ ایک ویزیبل کریک نظر آ رہا ہے یہ کہ اس کی وی سی سی پن اور ریفرنس سیکشن کے اس کے قریب ہے اس کا مطلب ہے اس چپ میں یہاں پر پرابلم ہے اس کے اندر ابھی میرے پاس 3845 تو نہیں ہے اس ایمٹی پیکج میں میرے پاس یہ 3845 ہیں لیکن میں نارمولی 3844 یوز کروں گا ابھی اس کی جگہ پر کیوں پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی سائیکل ہے 44 اور 45 کا 3845 کا ڈیوٹی سائیکل 48% میکسیمم ہے ایک چیز ہو گئی دوسرا ہے پھر ہمیں دیکھنا ہوتے ہیں وی سی سی وولٹیج یا ورکنگ وولٹیج سٹارٹ اپ وولٹیج 3844 کو دیکھیں گے تو اس میں 16 وولٹ ہوتے ہیں جبکہ 3845 8.4 وولٹ پہ سٹارٹ اپ ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ڈیلیٹ سٹارٹ ہوگی نو پرابلم ایسے ہی ورکنگ وولٹیج 3844 کے 10 وولٹ ہے اور اس کے 7.5 وولٹ ہے تو ہم دیکھیں گے اگر وولٹیج ارجسٹ کرنے پڑے تو ہمیں تھوڑے سے وولٹیج بڑھانے پڑے گے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں سوٹ کے ہاتھ ابھی میں یہاں پر یہ 3844 آئی سی استعمال کر لوں گا اس کی جگہ پہ یو سی 3844 یا کا 3844 کوئی بھی آئی سی آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو ڈیلیٹ shelters موسیقی 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 جب یہ آئی سی خراب تھی 3845 لگی ہوئی تھی تو اس وقت یہاں پر 7.8 وولٹ وی سی سی تھے اور ریفرنس وولٹیج نہیں تھے ابھی یہ پاور سپلائی پاور آن ہو چکی ہے اس کی آؤٹ پوٹ بھی آ چکی ہے وولٹیج ریگولیٹڈ ہے ابھی اس کو لوڈ دیں گے ابھی اس کے ہیٹ سنک لگا کر پھر اس پر لوڈ دیں گے اور پھر اس کو ٹیسٹ کریں گے ابھی اس کے ہیٹ بید پھر اس کی دو種ل نمیست اس کے fertilizer کو نسیmons ہے ابھی اس کے ہیٹ سپلائی پaso ریitta ابھی اسا کے ہیٹ سپلائی پاور پысوال موسیقی 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 اور پھر اس کو دیکھتے ہیں پہلے ہم اس کے بغیر لوڈ کے وولٹیج دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی ریگولیشن چیک ہو جائے گی ٹویل پوائنٹ زیرو تھری سو دیٹس گوڈ ابھی دیکھیں یہ ٹویل پوائنٹ زیرو تھو تو یہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آئی سی ابھی یہاں پر پرابرلی فنکشن کرے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے سوال ہو تو کومنٹ میں رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ